پاکستان پیپلز پارٹی کی ابتدا کب ہوئی پیپلز پارٹی نے چھپن برس میں کن مشکلات کا سامنا کیا آئیے آج ہم ایک خصوصی نظر ڈالتے ہیں پیپلز پارٹی کے چھپن برس کے چند اہم پہلووں پر انیس سو چھاسٹ میں ایوب خان کو حکومت سے نکال دیے جانے کے بعد زلفکار علی بھٹو کے جے اے رحیم سے روابط بنے دونوں نے ایک ترقی پسند سیاسی جماعت تشکیل دینے کے تصور پر غور کرنا شروع کیا بھٹو نے شائر پینٹر اور دانشور ہنیف رامے سے بھی ان خیالات کا تبادلہ کیا رامے نے لاہور میں دانشوروں کے ایک گروپ کی قیادت کی جنہوں نے سوشلزم اور پاکستانی قوم پرستی کو اسلام میں موجود مسابات کے نظریات کے ساتھ ملا کر ایک مخلوط نظری کی تشکیل پر کام کیا اور اسے اسلامی سوشلزم کا نام بھی دیا بھٹو کو سب سے پہلے طلبہ گروپ کی جانب سے حمایت حاصل ہوئی بھٹو نے لاہور میں تیس نومبر انیس سو سٹھ سٹھ کو اپنی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی انیس سو ستر کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی پاکستان پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان کے دو بڑے صوبوں پنجاب اور سندھ میں بھاری اکثریت حاصل کی بیس نسمبر انیس سو اکتر کو جنرل یہیہ نے حکومت زلفکار علی بھٹو کے سپورٹ کی جولائی انیس سو ستتر میں زلفکار علی بھٹو کے منتخب کردار جنرل نے پیپلز پارٹی کی حکومت کا تختہ اُلٹ دیا جنرل زیا نے سیاسی بہران کا بہانہ بنا کر بغاوت کی اس بے اختلاف کے چند ارکین نے اس بغاوت کا خیر مقدم کیا جنرل زیا الحق کی بغاوت پر بھٹو کے صاحبزادے شہ نواز اور مرتضی بھٹو نے لندن میں زیا حکومت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی زیا آمریت نے بھٹو کو ایک جھوٹے مقدمے اور ٹرائل کے ذریعے پھانسی کے تختہ دار سے لچکا دیا بھٹو کے جس نے خاکی کو رات کے آخری پہر کفیہ پرواز کے ذریعے ان کے ابائی شہر لارکانہ لائے گیا اور خاموشی کے ساتھ دفن کر دیا گیا تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مٹھی بھر افراد ان کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں جبکہ بھٹو کی بیگم اور ان کے بچوں کو ان کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی تھی بھٹو کی صاحبزادی اور شہید بینظیر بھٹو 1980 میں عدالت میں پیش ہوئی بھٹو کی سزائے موت کے بعد شہید بینظیر بھٹو کو پہلے جیل میں اور پھر بعد میں گھر پر نظر بند رکھا گیا لاہور میں جنرل زیاء الحق کے مخالف ریلی نکالی گئی جس میں معروف انقلابی شاعر حبیب جالب نے بھی شرکت کی شہید بینظیر بھٹو نے 1986 میں پاکستان کی سرزمین پر پھر قدم رکھا اور کراچی میں ایک ریلی سے خطاب کیا لیکن بھٹو کی صاحبزادی بینظیر بھٹو کو ایک بار پھر گھر میں نظر بند کر دیا گیا اگست 1988 میں تیارہ حادثے میں جنرل زیاء الحق کی موت واقع ہوئی اور اسی سال انتخابات ہوئے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی جس کے بعد پیپلز پارٹی نے نئی حکومت تشکیل دی